بابا آپ پلیز دعا کو سمجھائیے میں شہریار صاحب کے ساتھ مل کر نیک کام کر رہی ہوں اس نے برائی ہے کیا ہم ہاؤں سے چڑھتی ہے ٹی وی کی بہت پیاری ڈیسنٹ باوکار اور حد دل عزیز شخصیت جو اپنے دلکش مسکرات کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں ادھکرا لیلا زبیری صاحبہ مجھے راستے آتے ہیں سارے تم گبرا کیوں رہی ہو آسف بہت نیک شخص ہے ہاں تو میں نے کب کچھ کا میرا تو مطلب ہے کہ ان کا میرے ساتھ جانا ٹھیک ہے لیلا زبیری پاکستان ٹی وی انڈسٹری کے لیونگ لیجنڈ ایکٹرس ہیں جس نے ٹی وی کے ذریعے بے پناہ شہرت اور عزت سمیٹی بطور چائلڈ سٹار کیریر کی شروعات کی فن کی دنیا میں اپنی قابلیت کی بنیاد پر خود کو منوایا لیلا زبیری شو بیج انڈسٹری میں آنے والی ہر ادھکارہ کے لیے رول موڈل کی حیثیت رکھتی ہیں جس نے نہ صرف شروعات انڈسٹری بلکہ ازواجی زندگی بھی بھرپور اور کامیابی سے گزاری کیریر کے ساتھ اپنی فیملی کو بھی لے کر آگے بڑھی لیلا زبیری 18 اگست 1957 کو کراچی میں پیدا ہوئی والد کا نام جمیل زبیری تھا جو ریڈیو پاکستان کراچی میں ایک عالی عہدے پر فائز تھے لیلا زبیری نے بہت چھوٹی سی عمر میں اپنے والد سے ریڈیو میں کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جمیل زبیری چونکہ ریڈیو میں عالی آفیسر تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اماندار باشعور اور محذب شخصیت کے مالک تھے جس نے اپنی بیٹیوں کو ریڈیو میں کام کرنے کی اجازت تو دے دی لیکن ساتھ شرط یہ رکھی کہ وہ ریڈیو میں سفارش کی بنیاد پر نہیں بلکہ میرٹ پر پورا اتر کر کام کر سکتی ہیں جمیل زبیری نے کہا کہ میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا تم ریڈیو میں کام تو کر سکتی ہو لیکن وہاں میرے نام کے بغیر اوڈیشن دے کر سیلیکٹ ہونا ہوگا لیلہ زبیری نے شرط قبول کر لی اور اپنی بہن بیلا کے ہمراہ کراچی سینٹر انٹریو دینے چلی گئی اور سیلیکٹ بھی ہو گئی سیلیکشن کے بعد لیلہ زبیری سے جب والد کا نام پوچھا گیا تو لیلہ نے بتایا کہ اس کے والد کا نام جمیل زبیری ہے جس پر ہر کوئی حیران ہو گیا اس طرح لیلہ زبیری نے ریڈیو پاکستان میں اپنے کیریری کی شروعات بچوں کے پروگرام سٹوڈنٹ براؤڈکاسٹر سے کی سٹوڈیو نائن کے کھیل کا حصہ بھی بنی اس کے علاوہ بھی کئی دوسرے پروگراموں میں حصہ لیا پھر ریڈیو میں بطور صدقارہ بھی کام کیا ریڈیو کے ساتھ ساتھ ٹی وی ڈراموں میں بھی بطور چائلڈ سٹار کام کی آفرز ہوئی یہ مختلف ٹی وی سیلنز میں کام کیا ریڈیو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی لیکن انہی دنوں لیلہ زبیری کے والد نے اس کی منگنی کر دی اور منگنی کے کچھ ہی عرصے کے بعد شادی بھی کر دی لیلہ زبیری کی شادی اس کے قزن تارک زبیری سے جو عمر میں لیلہ زبیری سے کافی بڑے تھے بلکہ تارک زبیری کا کہنا تھا کہ وہ لیلہ زبیری کو بچپن میں اپنی گود میں کھلایا کرتے تھے تارک زبیری کا تعلق پاکستان آرمی سے تھا اور پوسٹنگ کوئٹا میں تھی شادی کے بعد لیلہ زبیری بھی کوئٹا شفٹ ہو گئیں شادی کے بعد کوئٹا شفٹ ہوئیں اور بیٹی کو بھی جنم دیا اپنے شہر اور بچوں کے ساتھ اس قدر مصروف ہو گئیں کہ شو بسٹ انڈرسی سے ایک لمبا عرصہ دور رہی لیلہ زبیری کی بیٹی کرن زبیری جو کوئٹا میں آرمی سکول میں زیر تعلیم تھی کرن زبیری بھی بچوں کے مختلف پروگرامز اور شوز میں حصہ لیا کرتی تھی اس طرح لیلہ زبیری کی بیٹی کرن زبیری کو بھی ڈراما میں بطور چائلڈ سٹار آفر ہوئی اور اس آفر کو لیے پی ٹی وی کوئٹا سینٹر کے پرڈیوسر کازم پاشا کرن زبیری کی خاطر ان کے گھر آئے گھر آ کر معلوم ہوا کہ لیلہ زبیری کینن کی والدہ ہیں جس پر کازم پاشا حیران ہو گئے کازم پاشا نے لیلہ زبیری کو بھی ڈراما میں کام کرنے کی آفر کی اس بات کا پتا جب لیلہ زبیری کے سسرال کو چلا تو انہوں نے سخت مخالفت کی اس کے علاوہ اس سے قبل زیاؤل حق کے دور میں پاکستان آرمی آفیسرز کی فیملی میں سے شو بیج انڈسٹر میں کام کرنے پر بین لگا تھا لیکن زیاؤل حق کا دور گزر چکا تھا تارک زبیری کو جب معلوم ہوا کہ لیلہ زبیری ٹی وی میں کام کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے اپنی بیوی کو سپورٹ کیا اور ٹی وی میں کام کرنے کی اجازت دے دی اس طرح بہت لمبے عرصے کے بعد لیلہ زبیری دوبارہ سکرین کی زینت بنی لیلہ زبیری اور اس کی بیٹی ایک ساتھ ڈراما سیریل آبرو میں نظر آئیں اور لیلہ ڈراما انیس سو نینانوے میں ریلیس ہوا اس طرح لیلہ کے دوسرے اور کامیاب دور کا آغاز ہوا مختلف اور کامیاب ٹی وی سیریز میں کام کیا لیلہ زبیری کے مشہور ڈراموں میں چند ایک نام ہیں انی کی آئے گی براب جو دوہزار بارہ میں جیو ٹی وی پر ریلیس ہوا میرا پہلا پیار بھی دوہزار دو میں ایئر وی ڈیجیٹل پر ریلیس ہوا محبت اب نہیں ہوگی ہم ٹی وی پر دوہزار چودہ میں ریلیس ہوا جگنو دوہزار پندرہ میں ہم ٹی وی پر بے خودی تیرے پہلو میں یا دونوں ڈرامے دوہزار سولہ میں باغی پکار ماہ تمام یا تینوں ڈرامے دوہزار سترہ میں ڈراما سیریل تجدید وفا اور دیدان دوہزار اٹھارہ میں بے وفا اور ڈراما سیریل قربتیں جو دوہزار بیس میں ریلیس ہوا کہ اس لڑکے کے ماں باپ اور اس کے خاندان کے ساری زندگی خدمت کرتی رہے نا صرف ڈراما بلکہ فلموں میں کام کرنے کے بھی آفرز ہوئیں لیکن لیلہ زبیری نے ہمیشہ ٹی وی انڈسٹری میں کام کرنے کو ترجیح دی بے حد اسرار پر دو پاکستانی فلموں میں کام کیا پہلی فلم کا نام تیری میری لف سٹوری جبکہ دوسری فلم مہرونی ساوئی لف یو میں ماں کے کردار میں جلوہ گر ہوئیں اداکاری کے ساتھ ساتھ اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی بنایا جس سے ایک کومیڈی ڈراما آپ کو کیا تکلیف ہے ریلیس ہوا جو چھے قسطوں پر مشتمل تھا سینکڑو کردار نبھانے والی باکمال اداکارہ لیلہ زبیری کو قوی خان اور موئی نختر بے حد پسند ہیں اس کے ساتھ بھارتی اداکارہ رانی مکھر جی کو بہترین اداکارہ سمجھتی ہیں گلوکاری میں میڈم نور جہاں اور مہدی حسن کو پسند کرتی ہیں لیلہ زبیری نے جہاں کامیاب شو بیس کیریر گزارا اسی کے ساتھ ایک بہترین اور باوقار ازواجی زندگی بسر کی اپنے شوہر تارک زبیری کے ساتھ اسلام آباد میں خوشحال زندگی گزار رہی ہیں دو بیٹیاں ہیں جن کے نام ہے کرن زبیری اور تانیہ زبیری دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی جو اپنے شوہروں کے ہمراہ بیرون ملک عباد ہیں لیلہ زبیری خود کو ہمیشہ مصروف رکھنے کی کوشش کرتی ہیں اور خود کی فٹنس کے لیے جن بھی جاتی ہیں اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور اپنی ایک سوشل تنظیم بھی بنا رکھی ہے جس کا نام ہے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی لیلہ زبیری کو دوہزار انیس میں پاکستان ایکسیلنسی ایوارڈ سے نوازہ کیا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک لیلہ زبیری صاحبہ کو صدو تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلومتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل انفرمیشن ویڈ فواس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کر دے اگر آپ پاکستان کے دیگر ناموہ لیجنڈ فرکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں جو شو بچ انڈرستی سے منسلک رہے یا چھوڑ چکے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بیوگرافی کے نام سے پلے لیسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ ماضی کے سینکروں پرانے چہروں کے متعلق آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں پاکستان کے مشہور فنکاروں کی ویڈیوز کے تھم نیل بھی شیئر کر رہے ہیں جو ہمارے اسی چینل سے اپلوڈز ہوئی ہیں یہ تمام ویڈیوز بھی ہمارے اسی چینل سے اپلوڈز ہوئی ہیں ان تمام ویڈیوز کا لنگ بھی اسی پلے لیسٹ پر مل جائے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں